موسیقی نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ یوگل کی شور اور آپ دیکھ رہی ہیں کے چینل پرٹین میں آگے بڑھنے سے پہلے شروعات میں نظر ڈالیتے ہیں آج کی سرکھیوں پر ہیڈلائنز پاورڈ بائے کے ڈیوز سبتاہک سمچار پتر جو رکھے آپ کو آگے کوڈ سپانسر بائے سوڑن آبھار جویلرز جو دے شت پرتیشت شدیتہ کی گارنٹی اور بلومنگ ویلی جو آپ کے اپنوں تک پہنچائے آپ کا پیار ایوی ایم مشینوں کی سرکشہ کیلئے کیے گئے پکستہ انتجاب شیملہ اپایوکت روہنچند تھاکور نے پترکار وارتہ میں دی جانکاری پورا مکہ منتری پریم کمار دھومل بھاجبہ کاریکرداؤں سے لے رہی ہیں فیڈبیک کہا ویر بھردر سنگھ کو 18 دسمبر کو نجر آئے گا آئینا سولن کشیتری اسپطال کے وارڈوں میں شوچالائی کی سمسیا مہیلاؤں اور پورشوں کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے ایک ہی شوچالائی اور منڈی کی پندہوں کی ساکشی تھاکور نے نیشنل کبتی میں گاؤں کا نام کیا روشن گرامنوں نے پندہوں پہنچنے پر کیا بھاویت سواغت شملا جلا اپایوکت روحان چندر تھاکور نے پترکاروں سے باتشت کرتے ہوئے بتایا کہ شملا جلا کے آٹھ ویدان سباکشتروں کی ای وی ایم مشینوں کی سرکشا کے لیے ہر ویدان سباکشتر میں الگ الگ سٹرانگ روم بنائے گئے ہیں اور ان کی سرکشا کے لیے ہر سٹرانگ روم کے باہر کیندری سرکشا بلوں کی ایک ایک پلیٹون 24 گھنٹوں کے لیے تیرات کی گئی ہے شملا جلا اپایوکت روحان چندر تھاکور نے بتایا کہ شملا کی سارے ویدان سباکشتروں کی سیکریوٹنی کا کاریب پورا کیا جا چکا ہے اور سنتی شملا رورن شملا شہری و رامپور میں بھی سیکریوٹنی کی پرکریہ پوری کر لی گئی ہے جو ہماری آٹھ ویدان سباکشتر ہیں پرتیک شیتر کے لیے ویدان سباکشتر کے لیے ایک الگ سے سٹرانگ روم ہے پرتیک سٹرانگ روم میں سنٹرل پولیس فورس کی ایک پلیٹون کی تیناتی ہے اور یہ جو تیناتی ہے چوبیس گھنٹے کی تیناتی رہے گی تو ہر سٹرانگ روم پہ تین ایک پلیٹون ہمیشہ تینات رہے گی سکروٹنی کا کاریر ساری کونسٹیٹونسیز میں کمپلیٹ ہو گیا ہے آج صبح کسومتی شملا رورن اور شملا شہری کی تو ہوئی گئی ہیں ساتھ ساتھ میں جہاں ہمیں ریپورٹس آ رہی ہیں لگ بگ ہر جگہ ہماری سکروٹنی ہو گئی ہے رامپور میں ابھی چلی ہوئی ہے سکروٹنی بیرو ریپورٹ کے چنل سولن میں جلہ نیرواشن آیوگ دوارہ سفل مطدان کا آئیجن کیا گیا جس میں جلہ کے مطداتاؤں نے بڑھ چڑھ کر بھاگ لیا اور لوگتنتر کے مہا یگیا میں اپنی آہوتیاں ڈالے سولن جلہ میں ستتر دشملہ چار چار پرتیشت کا مطدان ہوا وہیں سولن میں یہاں مطدان چھے سٹھ دشملہ چار پانچ پرتیشت پر ہی سمٹ گیا جو جلہ میں سب سے کم ہے حالانکہ جلہ پرشاسن دوارہ مطداتاؤں کو جاگرک کرنے کے لیے کافی مہیم بھی چلائی گئی تھی یہاں تک کی سوشل میڈیا کا بھی سہارا لیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی لوگ مطدان کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نہیں نکلے جلہ پرشاسن اس امید میں تھا کہ وہ مطدان میں 80% کا آنکڑا چھویں گے لیکن اب انہیں قریباً 66% سے ہی سنتوش کرنا پڑ رہا ہے ایڈی ایم سولن سندیپ نگی نے بتایا کہ جلہ سولن میں دون کے جاگرک مطداتاؤں نے لہی گاؤں میں 93.30% مطدان کیا وہیں کسولی کے جی ایم ایس ڈکشائی کے ایک بوتھ پر سب سے کم 44% مطدان درج کیا گیا انہوں نے بتایا کہ سولن ویدان سوا کشیتر میں شہر میں سب سے کم مطدان وارڈ نمبر ایک میں رہا جہاں 85.52% مطدان رہا وہیں سب سے ادھک مطدان نمبر 5 وارڈ میں درج کیا گیا جو کہ 71.2% درج کیا گیا ہے جو ویدان سوا کے لئے مددان ہوا اس میں سولن زلے میں لگ بک 77.40% کا مددان ہوا ہے اس میں جو ہائیس مددان ہوا ہے وہ ہمارے دون ویدان سوا شیتر میں ہوا ہوا ہے جو 89.95 کے قریب ہے اور جو لویسٹ ہے وہ سولن ویدان سوا شیتر میں لگ بک 6.50 کے قریب کا ہوا ہوا ہے ہمارا جو دون ویدان سوا شیتر کا بوتھ ہے لے ہی وہاں پہ سب سے زیادہ مددان ہوا ہے وہاں پہ 90.30% کا مددان ہوا ہے اور سب سے کم جو ہے کسولی ویدان سوا شیتر کے جو جی ایم ایس دکشائی کا بوتھ ہے وہاں پہ 40% کے قریب مددان ہوا ہے سولن میں جو ہمارا سب سے کم ہوا ہے شہر میں وہ شہر کا جو وارڈ نمبر ایک کا بوتھ نمبر دو ہے وہاں پہ 50.50% ہوا ہے اور شہر میں ہی جو ہمارا مددان کے اندر ہے وارڈ نمبر پانچ کا دو وہاں پہ 70% جو کی سب سے ہائیسٹ سولن شہر میں یہاں پہ مددان ہوا ہے سولن کے چناؤں میں جیدہ تر ستھانی مدد چھائے رہے اور ساتھ میں مہنگائی کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھی مدداتاؤں نے اپنے اپنے مدوں کا پریو کیا ہے فلحال دونوں بھاجپا اور کانگریس کے نیتہ اب جوڑ توڑ کے جوڑ میں جھٹ چکے ہیں اور اپنے اپنے حساب سے اندازہ لگا رہے ہیں وہیں انیہ جلوں کے پرتیاشیوں کی جیت کے لیے بھی کیاس لگائے جا رہے ہیں اور اب سبھی جگہ یہاں چرچہ چل رہی ہے کی ہیماشل کا موٹ کیا ہے اور کس کی سرکار بننے والی ہے بیو ریپورٹ کے چناؤں سولن سوشل ویل فیر کمسل آف انڈیا کی ادھیاکشو راجیشور سنگھ نیگی نے بھارت نرواچن آئیوگ کو اور سوتنترتہ دینے کو لے کر سوال اٹھائے ہیں انہوں نے آئیوگ کی مکہ نرواچن آئیوگت اور انیہ آئیوگتوں کی تیناتی ایک کمیٹی کے مادھیم سے ہو اور آئیوگ میں رہ کر ان پر سوال اٹھنے کے بعد انہیں سپریم کورٹ کے جج کی ترج پر ہٹانے کی مانگ کی ہے سوشل ویل فیر کمسل آف انڈیا کے ادھیاکشو راجیشور سنگھ نیگی نے کہا کہ انہوں نے اسے لے کر پی ایم نرندر مودی کو پتر لکھا ہے اور جلد ہی وہ سپریم کورٹ میں چنہیت یاچی کا بھی دائر کرنے والے ہیں انہوں نے شملا میں پترکار وارتہ میں کہا کہ آج جس طرح سے نرواچن آئیوگ گتیویدھیاں چل رہی ہیں اسے اس کی نشپکشتہ پر سوال اٹھ رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ایک طرف تو لوگصبہ اور ویدھانصبہ کے چنہو ایک ساتھ کرنے کی بات کی جا رہی ہے وہیں اتر پردیش میں ویدھانصبہ کے چنہو ساتھ چرنوں میں کروائے جاتے ہیں یہی نہیں ہیماچل اور گجرات کی ویدھانصبہ کی ٹرم ایک ساتھ سماپت ہو رہی ہے لیکن یہاں چنہو پہلے کروائے جاتے ہیں اور گجرات میں بعد میں یہی نہیں پہاڑی راجہ میں جہاں پرچار کو پیدل جانا پڑتا ہے وہاں کم سمائے ملتا ہے اور جہاں میدانی علاقوں میں آرام سے پرچار ہوتا ہے وہاں جیادہ سمائے مل رہا ہے مین کنسرن یہ ہے کہ جیسے یو پی میں الیکشنز ہوئے سٹیکڑڈ آور سیون فیزز گجرات اور ہمارچر کا اسیمبلی دونوں کٹھے ایکسپائر ہوتے تھے ایک کو تھرٹی ڈیز پہلے کرتے ایک کو تھرٹی ڈیز بات کرتے ہیں ہمارچر میں اتنا ٹف ٹیرین ہونے کے بہت جیسے آپ دس تین کیمپیننگ کے دیتے ہیں اور گجرات میں آپ دیتے ہیں نیلی سکٹین ڈیز پھر ہمارچر کا جو ووٹر ہے دیتے ہیں کیا جیسے ایکسپائی نہیں کر بائے ان کو آئیہ دنے دسٹین اور ٹف ہے ٹرین کی نہ ووٹر انفرم ہو پایا نہ آئیہ ہو پایا کی ہاو دو ایچوز کینے کینڈے تو جتنے بھی آج تک کمیشن بیٹھے ہیں تارا گنڈے کمیشن گو سامی کمیشن لاؤ کمیشن آف انڈیا سب نے یہ ریی امفیسائز کیا ہے اور پارلومنٹ کو بھی یہ سجیشن رپورٹ دیا ہے کی اندیپندنس افدانے کے لیے میں رمانی کا نانے کے لیے کی اندیپنس ایک لیے اچڈالے کی تو جانے گا بعد نیکی نے کہا کہ اس سے نرواچن آئیوگ کی نشپکشتہ پر سوال اٹھتا ہے اس کے لیے جروری ہے کہ آئیوگ میں سدھار کھی جائیں اور اس میں کھی جانے والی تیراتی میں اور پاردرشیتہ لائی جائیں ان کا کہنا تھا کہ ان معاملوں کو لے کر پی ایم موڈی کو پتر لکھا ہے اور جلد ہی وہ سپریم کورٹ میں پی آئی ایل بھی داخل کرنے والے ہیں انہوں نے نوٹا کو پربھاوی بنانے اور آئی کے ستروت کو پاردرشی بنانے کے بھی مانگ کی ہے پیرویپورٹ کے چینل شملا کے چینل میں فیلحال وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سی بریک کا آپ بن رہیے کے چینل کے ساتھ جیت چیلرز مانڈی کی طرف سے سمست چلا واسیوں اور پردیش واسیوں کو دیپاولی کی ہار دکھ شک کامنا ہے دیپوں کے اس پاونتیوہار میں آپ سبی کی گھر لکشمی کا واس ہو اور سبی کی جیون میں دھیر ساری خوشیں آئے یہی کامنا ہے Mamo Hicks group of Gurdiyal Singh Iqbal Singh vishwa very happy and prosperous Diwali visit for wide range of Diwali gift items attractive packing of dry fruits baskets and thals for Diwali and Mary's purpose juices packing of real Tropicana etc chocolates, nutties, cookies self-packet items full range of Haldiram Britannia Cadbury Bikanak Bikaji کرمکا مٹر ایک سکترا also visit for packet and clean kriyana, cosmetics and all type of general goods items all items available at discounted trade further details please visit 16 oblique 10 chandralog street district mandi himachar pradesh kiran emporium fashion mall khutnas bazar mandi کی طرف سے samastra jila vaasiyon اور pradesh vaasiyon کو دیبا والی کی ہار دیکھ شکھ کامنا ہے دیپوں کی اس پاونتیوہار میں آپ سبی کے خر لکھنی کا vaasiyon اور سبی کے جیون میں دھیر ساری خوشیاں آئے یہی کامنا ہے hello friends آج ہم پہنچ چکے ہیں mandi شہر کی ایک بھٹنا پہلے آئیو آپ کو لے چلتے ہیں kiran emporium کی اپنے kiran emporium comfort originals and fair price اب kiran emporium نئی variety کے ساتھ friends ہم پہنچ چکے ہیں kiran emporium کی ground fruit جہاں پر آپ کے لئے available different kinds of stores designer suits kurti and dresses so ابھی ہم بڑھ رہے ہیں kiran emporium کے first floor کے so friends ہم ابھی پہنچ چکے ہیں kiran emporium fashion mall کے first floor جہاں پر available ہے wedding and party wear suits sardis and lehengas friends ابھی ہم پہنچ چکے ہیں kiran emporium fashion mall کے second floor جہاں پر آپ کے لئے available ہے shirts, trousers etc اور showroom کے third floor پر ramen suits کے بہترین ویرائیٹی اور ساتھ ہی gents ready-made suits matadahn prakriya جنتا کا بھاجبا کو سچا لگتا ہے اور دوسروں کا سپنا مغیری لال کا لگتا ہے دھومر نے کہا کہ ویرپدل سنگھ کو آئینا تو 18 دسمبر کو نجر آئے گا مغیری لگتا ہے بیجر پی بھی پہلے سوچتے ہیں ان کے سپنے حسی ہوں گے سوہبابی کا رائی نیتی میں ہر کسی کو جھے چنام لڑتا ہے پنی جیت کی آشا ہوتی ہے مکہ مددلی کے اپنے پارے میں سوچنے کا عدی کار ہے ہمارے لوگوں کو اپنے پارے میں سوچنے کا عدی کار ہے لوگتانتر میں باتتا پر کوئی چکڑا نہیں چنام ہو چکا ہے مدتار ہو چکا ہے پرینام سر کو اپنی حقیقت دکھا دیں گے اگنا تو اٹھارا تسامر پر ادھرائے گا ہمارا ہے پریم کے کاراں بھیج پی میں ہے پریم کے کاراں پریم کو پوٹ ملا ہے اب دیکھتے ہیں کس کا سب تریکل پر ہے ہراتار ہزاروں کارے کرتا پر چلے وہ کل سے لوگوں مل رہے ہیں تو بولنا تو بھی پڑتا ہے جو آتے ہیں بات تو کرنی ہوتی ہے تو ڈاکٹر کا کہنا ہے ہماری شکتی کا سارن ہوتا ہے اس کے سورت میں وہی ہے جنتا کے پریم کی کارنی یہ شکتی ملتی ہے کہ ہم لگاتار چلتے رہتے ہیں دھومل نے ہمیرپور گاندھی چوک پر مہاتما گاندھی کی مورتی سے چھڑ چھڑ پر نندہ بیاک کی اور کہا کہ اس طرح کی گھٹناوں میں سالیپت لوگوں کو جلد پکڑا جانا چاہیے تاکہ آگے کے لیے گھٹناوں پر ویرام لگ سکے نسچت طور پر بہت شرمنا گھٹنا گھٹی ہے پچھڑی وار تو یہ بھوٹ نیچے تھا اس وار تو مہاتما گاندھی کی مورتی کو اپر ستابت کیا گیا تھا سماج بلو دی تتوں کے حوصلے کتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ اوپر کی منزل پر جاگے روڑے یہ سوال پہنچا ہے پولیس کو چاہیے تلانت کاروائی کرے اور دوشے کو سک سے سک سجا دلائی جائے تاکہ مہدیشے میں کوئی ایسی ماندین گھٹنا نہ کر سکے راشت پیتہ صاحب کے پوچے ہیں ان کا اپمان ہم سب کا اپمان بیروی پورٹ کے چینل ہمیرپور مطدان پرکریہ سمپن ہونے کے بعد اب پوراپ سی ایم بھاجپا کے سی ایم کینڈیڈیٹ اپریم کمار دھومل اپنے نیواز ستھان سمیرپور میں دنچاریا ویاتیت کر رہی ہے دن کے سمیں پورے پردیش بھر سے کارے کرتا اور لوگ ملاقات کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں جن سے پورے پردیش کی فیڈبیک بھی مل رہی ہے سمیرپور میں اپنے نیواز ستھان پر دھومل نے پردیش کی جنتہ کا بھاجپا کو مطدان میں دیئے گئے سمرتھن پر بھی ابھار ویقت کیا ایویویپی کا آروپ ہے کہ کیرل میں لگاتار راشیت سویم سیوک سنگ اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتاؤں کو نشانہ بنائے جا رہا ہے کیرل میں ابھی تک دو سو اٹھا سٹھ لوگ ہنسہ میں مارے جا چکے ہیں کیرل وامپنتھی ہنسہ کے لیے بدنام ہے لیکن پچھلے کچھ سمیے میں ہنسہ گھٹناوں میں چینتیت کرنے والی وردی ہوئی ہے خاص کر جب سے کیرل میں مارکس وادی کمیونس پارٹی کی سرکار آئی ہے تب سے راشی ویچار سے جڑے نردوش لوگوں اور ان کے پریواروں کو سنیوجت ڈھنگ سے نشانہ بنائے جا رہا ہے ABVP کی شملا نگریہ ادھیاکشو لالت تھاکور کا کہنا ہے کہ پردیش میں مارکس وادی ہنسہ کو مکہ منتری پی ویجین کا سرکشن پرابت ہے اب تک کی کھٹناوں میں سپسٹ طور پر مارکپا کی کارے کرتاؤں اور نیتاؤں کی سلپتتہ اوجاگر ہوئی ہے لیکن راجی سرکار نے ہنسہ کو روکنے کے لیے کوئی کٹھور قدم نہیں اٹھائے ہیں بلکہ کھٹناوں کی لیپا پوتی کرنے کا پریاس چرور کیا ہے اس لیے مکہ منتری پی ویجین سہیت سموچی مارکپا سرکار سندہی کے کھیرے میں ہے کمیونس پارٹیوں نے روس سے لے کر چین پوروی یوروپیا دیشوں کوریا اور کیوبا سے لے کر بھارت کے لال گلیاروں میں خور احیشنوطہ کا پرکٹی کرن کیا ہے اکھل بھارتی ویدیارتی پرشت کے دوارہ آج جیلا کندر پر پردرشن کیا جا رہا ہے جس طرح سے کیرل سرکار کے دوارہ آرسس اور ویدیارتی پرشت کے کارکرتاؤں کی نیرمان حتیہ کیرل کندر ہو رہی ہے تو اس کے ویروض میں آج یہاں پر ہم پردرشن کر رہے ہیں اور ساتھ میں ویدیارتی پرشت کا پچاس ہزار چھاتروں کا پردرشن کیرل کندر آج کے ہی دن چل رہا ہے تو جس طرح سے کیرل سرکار کے دوارہ ویدیارتی پرشت کے لوگوں کے ہتیہ کی جاری ہے یہ ساب اس بات کو درشاہ رہا ہے کہ اس دیش سے وہاں پنت بچار ختم ہو رہا ہے اور ان کے بچار اور ان کے جھنڈا اٹھانے والا اس دیش میں کوئی نہیں بچ رہا ہے تو ان کی یہ فرسٹیشن ہے اور یہ فرسٹیشن ویدیارتی پرشت کے کارکرتاؤں کے اوپر نکل رہی ہے کیونکہ اس دیش کے اندر راشتبادی ویچار کی سرکار ہر جگہ آ رہی ہے اور بننے جاری ہے ہمچال کے اندر بھی جیس طرح سے راشتبادی ویچار کی سرکار بن رہی ہے اسی طرح سے وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں ان کو ڈر ہے کہ ویدیارتی پرشت اور آرہیسس کے لوگ ہمارا کام خراب کریں گے اس طرح سے وہ ویدیارتی پرشت اور آرہیسس کے لوگوں کی ہتیہیں کر رہی ہے سب سے پہلے راجنیتی کی ہتیاں 1969 میں وہاں پہ کی گئی تھی جس ویکتی نے راجنیتی کی ہتیاں سب سے پہلے شروعات کی آج کی سمیہ میں وہ کیرل کا مکھے منتری بنا ہوا ہے تو اس ایسے ویکتی کو کیا ایسے ساویدانی وعدوں کے اوپر رہنا چاہیے جو ایک ہتیاں میں شامل ہو اس دو سو اسی ہتیاں وامپنتیوں کے دوارہ کیرل گندہ ہو چکی ہے اسی کا ویدیارتی پرشت اور کیرل میں آج 22000 چھاتروں کے دوارہ کیا جا رہا ہے کے چینل میں فیل خال دوبارہ سے وقت ہو چلا ہے ایک چھوڑے سے بریک کا بریک کے بعد تورہ تھاجر ہوتے ہیں اب بن رہیے کے چینل کے ساتھ ہرنام تاس اینڈ سنس ناکشلا کی یور سے سونس تچلا واسیوں اور پردیش واسیوں کو دیپاوالی کی ہاردک شب کامنا ہے دیپوں کے اس پاور کیوہار میں آپ سبی کے گھر لکشمی کا واس ہو اور سبی کے جیوت میں تھے ساری خوشیاں آئے یہی کامنا ہے جوگیندر پال، تلک راج، ناکشلا، برطن بندھار کی یور سے سمس تچلا واسیوں، پردیش وردیش واسیوں کو دیپاوالی کی ہاردک شب کامنا ہے دیپوں کے اس دیوہار میں سبی کا جیون خوشیوں سے جمہ گاتا رہے اور آپسی بھائی جارے کے ساتھ دیش میں خوشالی اور ترقی برسے یہی کامنا ہے نیو ملہوترہ جویلرز کی طرف سے دیپاوالی کی ہاردک شب کامنا ہے دیپاوالی آپ کے اور آپ کے پریوار کے لیے منگل مائی ہو یہی کامنا ہے سونے کے دام بھلے ہی انچائیاں چھولیں لیکن گراہک کو چاہیے صرف گونوطہ اور وہ آپ تک ایک لمبے سمیں سے پہنچا رہے ہیں ملہوترہ جویلرز ملہوترہ جویلرز لے کر آئے ہیں تھنیڑا بازار میں ایک نیا شوڑوں یہاں ہر پرگار کے ہال مارک زیور اپلپد ہیں یہی نئی یہاں آپ اپنی من پسند کے اور پارنپرک زیور بھی پا سکتے ہیں یہاں گراہکوں کے لیے نئی سپیشل سکینز بھی چلائی گئی ہیں زیادہ جانکاری کے لیے سمپرک کریں نیو ملہوترہ جویلرز نیر اندرہ مارکٹ تھنیڑا بازار منڈی پرمار الیکٹرونکس نیرچوک کی طرف سے دیپاوالی کی ہار دکشپ کامنا ہے دیپاوالی آپ کے اور آپ کے پریوار کے لیے منگل مائی ہو یہی کامنا ہے رامن بیکل سموتی بجار منڈی کی طرف سے سمجھتر جلا واسیوں اور پردیش واسیوں کو دیپاوالی کی ہار دکشپ کامنا ہے دیپوں کے اس پاونتیوہار میں آپ سبی کے گھر لکشمی کا واسو اور سبی کے جیون میں دھیر ساری خوشیاں آئے یہی کامنا ہے کندر سرکار دوارہ دیش میں آرثک سودھاروں کے مدینجر دیش پھر میں جی ایسٹی لاغو کیا گیا ہے وہیں جی ایسٹی کو لے کر منڈی شہر کے کچھ ویاباریوں نے اپنے رائے پرکٹ کرتے ہوئے کہا کہ جی ایسٹی ایک اچھا قدم ہے لیکن ویاباریوں و آم آدمی کو دھیان میں رکھ کر اس میں کچھ جروری بدلاغ ہونے چاہیے کندر سرکار دوارہ دیش میں لاغو کیا گیا جی ایسٹی ایک ایتحاسک قدم ہے اور جیسے جیسے سمائے بیت رہا ہے اس میں کئی بدلاؤں ہو رہے ہیں اور روجمرہ کی چیزیں بھی سستی ہو رہی ہیں منڈی شہر کے سرافہ ویاباری ایون ساماجی کاریکرتا راجہ سنگھ ملہوترا نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیجل کو بھی یدی جی ایسٹی کے دائرے میں لائے جائے تو اس سے ان کی قیمتوں پر کافی فرق پڑے گا انہوں نے کہا کہ ویاباریوں اور آم آدمی کو دھیان میں رکھ کر اس میں آمشک بدلاؤں ہونی چاہیے پہلے تو جو موڈی جی دوارہ جی ایسٹی قانون انڈیا میں لائے گیا وہ اپنے آپ میں ایک ایتحاسک قدم تھا اس کے ساتھ جیسے جیسے سمیں بیتا جا رہا ہے اس میں کئی بدلاؤں ہو رہے ہیں اور کئی چیزیں اس میں دیکھنے کو مل رہی ہیں جیسے کی اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو روزمرہ کی چیزیں ہیں وہ بھی انہوں نے سستی کر دی پیٹرول ڈیزل کو اگر ہم جی ایسٹی میں لے آتے ہیں تو جی ایسٹی سے ہمارا کافی ریٹ کا فرق پڑے گا تو یہ بہت ہی سرانی قدم میں مانتا ہوں سرکار کا اور آگے بھی اور ویاباریوں کے لیے اگر کچھ اچھا ہو سکے موڈی جی دوارہ تو میں ان سے اپیل کروں گا گزارش کروں گا اور بھی بدلاو جو ضروری ہیں وہ بھی کرنے چاہیے جل سے جل وہیں کچھ ویاباریوں کا کہنا ہے کہ جٹل آپچارکتوں وہ تقنیقی خامیوں کے چلتے جی ایسٹی کی ریٹرن فائل کرنے میں ویاباریوں کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے سرکار سے جی ایسٹی کی آپچارکتوں کو تھوڑا سرل بنانے کا احوان کیا پرولم یہ ہے کہ جو ہمیں ریٹرنیں فیل کرنے پڑتی ہیں ریٹرنیں فیل کرنا آپ کبھی کسی بیوپاری کے ساتھ بیٹھ کے اس کو اچھے سے پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے کہ ریٹرنیں فیل کرتے ہیں کچھ پرولمز کو ہمیں پیس کرنا پڑ رہا ہے آج کی رنڈ میں جو ہمیں 3B ریٹرن ہے یا جی ایسٹی آر ون ہے جی ایسٹی آر ٹو ہے سرکار کیسے نہ کیسے کر کے ابھی چھو اس کے پاس سسٹم بنا ہوا ہے یہ سارا کا سارا آل باست ورنگ کا فیل ہو چکا ہوا ہے ریٹرنوں کو کچھ سرل کیا جائے کچھ اور اس کو بہتر کیا جائے تاکہ دکاندار بھی اپنی زندگی جی سکے اور ہرام سے اپنے پریبار کے لیے بھی ٹائم نکال سکے اور تھوڑا سا جو آج کی رنڈ پر سردردی بھڑی ہے دکاندار کے لیے وہ ٹھیک کی جاؤ سکے پیو ریپورٹ کے چینل کے چینل میں دوبارہ سے وقت اچلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا کے چینل پر خبروں کا سلسلہ یوں ہی جانی رہے گا آپ بنے رہیے کے چینل کے ساتھ موسیقا